زندگی کا ایک مقصد بنا لے اپنے آپ کو پہچانے سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچانے اپنی منزل کو پہچانے اور یقین کر لے کہ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا موضوع کیا زندگی ایک لعنت ہے دیکھیں اگر یہ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ہم زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں اور اگر ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور غفلت میں ہیں ہم یعنی ایک مستقل غفلت کی کیفیت ہے اور ہم اس پر راضی ہیں اور خوش ہیں تو پھر یہ زندگی جو ہے ایک لعنت ہے لعنت کا مطلب کیا ہے لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور تو یہ مطلب اچھا پھر اس میں ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ بھی دلائیں دلاؤں کہ دنیا لعنتی ہے ملعون ہے اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے لیکن اللہ کی یاد اور اس کے مطالقات یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو ماں قبل عرص کر دی کہ زندگی ایک لعنت ہے اگر اس میں ہم اللہ کو یاد نہ کریں اور جہاں تک اللہ کی یاد کا تعلق ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ کی یاد کو سمجھیں دیکھیں اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے کہ آپ زندگی کا ایک مقصد بنا لیں اپنے آپ کو پہچانے سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچانے اپنی منزل کو پہچانے اور یقین کر لیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے اور ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے اللہ کے حکم اور محمد اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کا دیکھیں یہی بات میں تھوڑی سی اگر تفصیل سے کہوں اگر ہم اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہے اور زندگی کا مقصد ہمیں معلوم نہیں ہے یا اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور ہم نے دنیا کو اپنا رخ دنیا کی طرف پھیل لیا ہے اور حیات دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور زندگی اگر ہم یعنی دنیا ہی کیلئے گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی اچھا اس میں اگر تھوڑا سا میں ایٹ کروں تو وہ یہ ہے یعنی قرآن سے میں اگر آپ کو یہ بات کہوں تو وہ یہ ہے وَلَا تُتَعْمَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَّبَا حَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی غفلت کے بھی تذکرہ کیا ہے اور اس کی علامات بھی بتائیں ہیں یعنی ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ ہم ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے یا اللہ کی یاد سے غافل ہے کیسے اندازہ لگائیں گے ایک عام آدمی کیسے سمجھے گا تو وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری پوری طرح وضاحت کر دی ہے یعنی جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو تو اس کا وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کیا ہے ترجمہ تو اس آیت کا میں نے آپ کو دوبارہ میں سنا دیتا ہوں وَلَا تُتِعْ مَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے مَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اللہ تعالیٰ فرمارہا ہے آپ اس شخص کی بات ہرگز نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اب اس کی علامت کیا ہے وَتَّبَعَ حَوَا حُوَ یہ من چاہیے زندگی گزار رہے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کی جو کام ہے وہ افراد اور تفرید پر مشتمل ہیں دیکھیں اصل اللہ کی یاد اگر آپ یہ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے رب کی رضا کیلئے گزاریں گے اور آپ کا رخ زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا آپ کا مقصود حیات دنیا نہیں بلکہ آخرت ہوگی یعنی آخرت آپ کا مدعہ ہوگا زندگی گزارنے کا عام طور پر دیکھیں یہ بات سمجھیں ہمارا مدعہ یعنی آج کے مسلمان کا مدعہ زندگی گزارنے کا دنیا ہے ظاہر ہے میٹیریل ہے ہم لوگ ظاہر کیلئے جی رہے ہیں ظاہر ہی ہماری خوشی کا باعث بھی ہے اور ظاہر ہی ہماری پریشانی کا باعث بھی ہے ظاہر کے لئے ہم پریشان ہیں کیونکہ دنیا ہمارے دل میں ہے یعنی ایسا کیوں ہے آپ سوچیں کہ آخر کیوں ایسا ہے کہ ہمارے دل یعنی ہماری پریشانیاں بھی دنیا کی ہیں خوشیاں بھی دنیا کی ہیں امیدیں بھی دنیا کی ہیں عارضویں بھی دنیا کی ہیں توقعات منصوبے یہ سب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ہم ہر وقت دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں دنیا ہی کی پریشانیاں ہماری تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مدعاہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا یعنی آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اگر ظاہر ہی آپ کا مدعاہ بن گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی یاد کو بھول کر زندگی گزاریں گے یعنی اللہ کو بھول کر زندگی مطلب اللہ کے احکامات کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حیات کو آپ بھولا کر زندگی گزاریں گے آج ہر شخص پریشان ہے اور اس کی پریشانیوں کی واحد وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے باطن ہماری ترجیح نہیں ہے یہ بات بھی دوسری نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو کافروں کے زمرے میں رکھا ہے جس کی جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتا ہو تو ہماری تو آج کے مسلمان کی ساری چاہتیں تو ظاہر کے لیے ہیں پریشانیاں بھی ظاہر کی ہیں خوشیاں بھی ظاہر کی ہیں اور چاہت یعنی دیکھیں ہم نے دنیا آخرت کو تو آخرت تو آج ہمارے کسی شمار و قطار میں نہیں ہے اگر آپ بالکل محسوس کریں تو یہی بات ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین بھی نہیں ہے ہم آخرت کو بھولا کر زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کیلئے زندگی گزار رہے ہیں تو اچھا میں جو میرا موضوع ہے کہ کیا زندگی ایک لانت ہے بالکل لانت ہے یعنی آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ کی منزل ظاہر ہے اب یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل پریشان ہوگا آپ ٹینشن میں رہیں گے اور یہ ظاہر جو ہے آپ کو تنگ کرتا رہے گا ظاہری ساری وجوہات اب اس کی مختلف مطلب وہ ہو سکتی ہیں مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں پریشانیاں مختلف ہر شخص کی پریشانی کی نویت مختلف ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله مولایا صلی